ارجن سنگھ جی بورا جی ماتاؤں اور بہنوں بزرگوں اور بھائیوں کچھ ہفتے ہوئے دو ہتھیاروں نے اندیہ جی کو ہمارے بیچ سے چھین لیا ان کا مقصد تھا کہ بھارت آپس میں لڑنے لگ جائے بھارت کی جنتہ ایک دوسرے پہ پڑ جائے ہمارا دیش ٹوٹ کر ختم ہو جائے بھارت جس کی نیو گاندی جی نے پنڈی جی نے اندیرہ جی نے رکھی ہے اتنا کمزور دیش نہیں ہے کہ دو ہتھیاروں کی گولی سے ٹوٹ سکتا ہے بھارت بھارت مضبوط ہے بھارت دنیا کی کسی شکتی کا سامنا کر سکتا ہے بھارت ایک رہے گا بھارت اکھن رہے گا بھارت کو کوئی بھی توڑ نہیں سکے گا لیکن لیکن جو شکتیاں اس کاروائی کے لیے ذمہ وار ہیں وہ شکتیاں آج بھی دیش میں اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں ہمیں بچ کر رہنا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے ان کی کوشش ہے کہ بھارت ٹوٹے لیکن بھارت کانگریس نے بنایا ہوا ہے آزادی کے بعد کانگریس نے صدحانتوں پر کانگریس کے ویچار دھاراؤں پر کانگریس کے کارکرموں سے بھارت کو آگے بڑھایا بھارت کو آزاد رکھا ہے دنیا میں بہت دیش ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن آج کتنے دیش ہیں جس کی جنتہ ستمس میں آزاد ہے کتنے دیش ہیں جس میں لوگ تنتر ہے جب ہم گننے جاتے ہیں تو بہت کم گنے جاتے ہیں اور ان میں سے بھارت ایک ہے بھارت آج بھی آزاد ہے آج بھی لوگ تنتر ہے کیونکہ کانگریس نے ٹھیک کارکرم دیش کے سامنے رکھے کانگریس نے ایسے کارکرم رکھے جس سے دیش مضبوط ہوا جس سے بھارت آتم نربھر ہوا جس سے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ایسے کارکرم ہمیں آگے بھی چلانے ہیں اگر ہم شروع میں دوسروں کی باتوں میں آتے تو ہم آتم نربھر نہیں ہوتے اور بڑے دیش ہم پر دباؤ ڈال سکتے آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے آزادی کے ایک دم بعد اناج کی بہت گمبیر کمی تھی ہم امریکہ سے خرید رہے تھے پی ایل چار سو اسی کے نیچے اور آپ کو یاد ہوگا کتنے کرزے میں ہم دوب رہے تھے لیکن کانگریس نے قدم لی کانگریس نے کسانوں کو مدد کری کسانوں کو بیج دیے کھات دی بجلی دی پانی دی ٹریکٹر دیے اوزار دیے اور کسانوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر اپنی پیداوار بڑھائی بھارت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا بھارت کو غلامی سے بچایا اسی طرح سے ہم نے اُدیوگ لگائے بھارت کو اُدیوگ میں بھی آتمنر بھر بنایا ایسے کام سے آزادی بچتی منج سے بھاشن دینے سے نہیں بچتی ہمیں آج پہچاننا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دیش کو کمزور کرتی ہیں کیسی باتیں ہیں جو ہمارے بیچ میں ٹوٹ ڈالتی ہیں جب کوئی بھی اپنی راجنیت جات پر چلاتا ہے دھرم پر چلاتا ہے یا بھاشا پر یا پرانتوات پر تب وہ ہمارے دیش کو کمزور کرتا ہے تب وہ ان باتوں کو بڑھاتا ہے جو صدیوں سے ہمارے دیش کو بچھڑا ہوا رکھی ہیں آج ہمیں سمجھنا ہے کہ کون اس طرح سے دیش کو کمزور کر رہا ہے اور اس چناو میں ہمیں انہیں پیچھے کر دینا ہے اس چناو میں ہمیں دکھانا ہے کہ ہمارا ووٹ بھارت کے لیے پڑے گا بھارت کو کمزور کر لیے کے لیے نہیں پڑے گا ہمیں آج سوچنا ہے کہ جو تین چار اندولن چلے ہیں دیش میں پچھلے چار پانچ سال میں وہ کیسے چلے ایک آسام میں چلا ایک کشمیر میں چلا پنجاب میں ایک اور چلا شروع کیسے ہوئے کہ پیچھے کون ہے مدد کہاں سے آتی ہے اس کے جڑ کہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ان سب کی جڑ ہمارے سیمہ پار ہیں بھارت کے اندر نہیں ہم جانتے ہیں سہارا کہاں سے آ رہا ہے جب آواز اٹھتی ہے بھارت میں کم اٹھتی ہے امریکہ میں انگلینڈ میں کینیڈا میں زیادہ اٹھتی ہے یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن جب تک ہمارے دیش میں کوئی نہیں ہوگا ہنسلہ دینے کے لئے تب تک یہ چل نہیں سکتا ہے ان اندولنوں کو کون ہنسلہ دے رہا ہے ہمارے دیش میں ذرا سوچئے آسام کا اندولن کب شروع ہوا تھا یہ زہریلا بیج کب بویا گیا تھا جنتہ سرکار کے وقت پنجاب کا اندولن کب شروع ہوا تھا تیرہ اپریل اٹھتر کو شروع ہوا تھا جنتہ سرکار کے وقت پچھتر میں کانگریس نے جگجیت سنگھ چوہان کو دیش سے باہر بھیج دیا تھا لیکن اس کے بعد جنتہ سرکار نے واپس آنے دیا پنجاب میں جانے دیا وہ زہر انہوں نے ہمارے دیش میں بونے دیا آج ہمیں ان سے پرشن پوچھنا ہے کہ کون انہیں واپس لائے تھا کون ذمہ وار تھا پرمیشن دینے کے لئے عزازت دینے کے لئے ہو سکتا ہے کہ ان کے ودیش منتری تھے ہو سکتا ہے گرہ منتری تھے ہو سکتا ہے پردھان منتری لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں کو معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے زہر لگایا جنتہ سرکار نے اس کے بعد کس نے سہارا دیا جب کون کلیو بیٹھے تو کیسے بیان نکلے اور بیان کیسے ہوا کیا نتیجہ کیا ہوا آسام میں آندولن کو اور طاقت ملی کشمیر میں شرینگر میں کون کلیو کے کچھ دن بعد ایسا برا واتورن بنا ان کے بیان سے کہ پاکستان کا جھنڈا نکلا اکالی دل کی بہت مانگیں تھی دھارمک مانگیں پوری ہو گئی تھی پانی کا مسئلہ حل ہی ہو گیا تھا چندیگر ٹیریٹری گاؤں پر بحث چل رہی تھی وہ بھی حل ہو جاتا لیکن ایک اور ان کی مانگ تھی آنند پور صاحب پرستاؤ کی مانگ تھی آنند پور صاحب پرستاؤ ہمارے سمویدھان کے اندر نہیں آتا اس کی ایسی کوئی کلوز ہیں جس سے ہمارے دیش اقتم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن ہمارے وپکش دلوں نے کیا کیا اکالی دل کے ساتھ بیٹھے اور پھر بیان دیا کہ سب مانگیں جائز ہیں کانگریس کو سب مانگیں مان لینی چاہیے وہ چاہتے تھے کہ ہم آنند پور صاحب پرستاؤ کی مانگ مان لیں وہ چاہتے تھے کہ ہم دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں لیکن کانگریس آنند پور پر پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی کیونکہ ہم جانتے ہیں دیش کے لئے اچھا کیا ہوتا ہے اور دیش کے لئے خراب کیا ہوتا ہے کانگریس اپنی راجنیت کے چکروں میں نہیں کانگریس دیش کو آگے بڑھانے کے لئے راجنیت میں ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں ہونے دیں گے جس سے ہمارے دیش کو نقصان ہو لیکن ہمارے وپکش دل خالی اپنی کڑسی کا سوچتے ہیں درند رشتی سے نہیں دیکھتے جہاں بھی انہیں لگتا ہے کہ شاید کانگریس کو تھوڑی چوٹ لگ سکے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں دیش بیچنے کو تیار یہ ہمیں آج پہچاننا ہے اور ان میں کیسے دل ہیں ایک ہے جنہوں نے نام تین چار بار بدلا ہے آزادی کے زمانے سے جھنڈا بھی بدلا اپنے رنگ بھی بدلے سب کچھ بدلا لیکن بھید ہو ہی رہ گیا انہوں نے گاندی جی کا ویرود کیا آزادی کے آندولن کا ویرود کیا ان کے کارکرتا نے گاندی جی کی ہتیا کری اور آج ہم پڑھتے ان کے مینیفیسٹوں میں کہ گاندی جی کے آدرش پر دیش کو آگے بڑھائیں گے کیا ہو رہا ہے دوسرا دل ہے جو باہر باہر تو ہمارے آندولن کو سہارا دے رہا تھا لیکن دو سال ہوئے جب انگریزوں کے انگریزوں کے سرکار کے اس زمانے کے کاغجات پبلک ہوئے لندن میں سب نکل آئے وہاں سب کے نام ہے کون کون اوپر سے آندولن کے ساتھ تھا لیکن اصلیت میں انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جاسوسی کر رہے تھے آندولن کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے آج بھارت کی آزادی کی بات ہوتی ہے ہمیں ان لوگوں کو پہچان نا ہے جو آزادی کے آندولن کے وقت ودیشی شکتیوں کا سہارا دے رہے تھے جو آج ودیشی ہاتھ کو اپنے بیان سے حوصلہ دیتے ہیں بڑھاوہ دیتے ہیں ان سے ہمیں دیش کو آج بچانا ہے میں نے بہت باتیں کری بھارت کی ایک تا کھنٹا کے لئے آزادی کے بارے میں عام طور سے چناہوں میں ہم بات کرتے ہیں وکاس کی پرگتی کی کیا کیا کام کیا ہے پچھلے سالوں میں کانگریس نے بہت کام کیا مجھے آپ کو ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں نے آزادی کی بات اس لئے کری پہلے بغیر آزادی کے کچھ وکاس کا کام نہیں ہو سکتا ہے آپ ذرا سوچئے آزادی کے پہلے کیا کام ہوا تھا ان سیتیس سال میں کیا کام ہوا اور اس کے پہلے پانچ سال دس سال زیادہ جائیے سو سال جائیے پانچ سو سال میں کیا ہوا اور پھر نہ پیئے اصلیت ہے کہ جتنا وکاس کا کام ہوا ہے پچھلے سیتیس سال میں ہوا ہے آزادی کے بعد ہوا ہے کانگریس کے سدھانتوں سے کانگریس کی کارکرموں سے ہوا ہے اگر آزادی چھن جائے گی اگر ہم آزاد نہیں رہیں گے کمزور ہو جائیں گے تو کوئی نہ پولیا کا پوچھے گا نہ کار کھانے کا پوچھے گا نہ سڑک کا پوچھے گا یہ ہمیں یاد رکھنا ہے آج ہمیں ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت اوپر اٹھے آگے جائے اسی لئے ہم راجنیت میں بھارت کی گریب جنتہ کو آگے بڑھانے کے لئے اسی لئے ہمارے سیکڑوں کارکرم ہیں جنتہ کو اوپر اٹھانے کے لئے 20-30 کارکرم ہیں دوسرے ہیں خاص کارکرم ہیں ہمارے بہنوں کے لئے ماتاؤں کے لئے خاص کارکرم ہیں یوبکوں کے لئے جوانوں کے لئے خاص کارکرم ہیں ودیارتیوں کے لئے علب سنکھ یکوں کے لئے حری جن کے لئے آدی واسی کے لئے پچھڑے ہلکوں کے لئے دوسرے کمزور ورگوں کے لئے سب کے لئے الگ کارکرم ہیں جس میں وہ اوپر اٹھ سکیں آگے بڑھ سکیں لیکن یہ تب ہی کامیاب ہوتے ہیں جب ہم آزاد رہیں جب ہم مضبوط رہیں آج ہمیں اپنی آزادی بچانی ہے جب ہم آج سوچتے ہیں ووٹ ڈالنے کا تو ہمارا دھیان بھارت پہ جانا چاہیے ہمارا ووٹ بھارت کی ایکتا اور اکھنٹا کے لئے ڈلنا ہے بھارت کو مضبوط کرنے کے لئے ڈلنا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو راجنیت ٹھیک سے چلائیں جو راجنیت صدھانتوں پر چلیں اسی سے بھارت مضبوط ہو سکتا ہے آج جب ہم صدھانت کی بات کرتے تو کون آپ کے سامنے صدھانت رکھتا ہے ایک پارٹی کا تو میں نے بتایا جنہوں نے اپنی ساری جندگی گاندی جی کا ویروت کیا ہے اب نام استعمال کرنے کے لئے گاندی جی کے آدرس پر چلانا چاہ رہے ہیں کون سے صدھانت چلیں گے جو پرسوں کے بنائے ہوئے ہیں جس پر جو ان کے اصلی دل کے اندر ہیں کیسے یہ دل کیسے اپنے صدھانت ہمارے سامنے رکھ سکتے ایک دن دو ادھر جڑے ہوتے ہیں تین ادھر ہوتے ہیں ہفتے بعد ادھر سے ایک ادھر آ جاتا ہے ادھر کا تیسری جگہ چلا جاتا ہے اگر اتنا بدلنا ہوا تو کس ترکھے جائیں گے دیش کیسے چلے گا اصلیت ہے کہ ہم نے ستتر میں دیکھا ایسے دیش نہیں چل سکتا ہم نے دیکھا ہر چیز ختم ہونے لگ گئی ہمارے کسانوں کی پیداوار کم ہوئی ادیوک بند ہوئے کمیوں کا زمانہ آگیا راشن گائب ہونے لگ گیا گے ہوں میں مٹی اور کنکڑ آنے لگ گئے مٹی کی تیل نہیں ملتی تھی ڈیزل نہیں ملتا تھا سب چیز غائب ہو گئی تھی ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں پانچ سال ہوئے تو یہ حالت تھی ہماری لیکن آج یہ سب بدل گیا آج بدل ہے کیونکہ کانگریس لیکن انہوں نے یہ کرا نہیں آج بھی انہوں نے یہ سیکھا نہیں کیونکہ آج بھی وہ ایک ہونا چاہتے ہیں خالی چناؤ لڑنے کے لئے سدھانتوں پہ ایک نہیں ہونا چاہتے اپنے وچاروں پر ایک نہیں ہونا چاہتے اپنے کارکرم پر ایک نہیں ہونا چاہتے ایسے کام نہیں چل سکتا جو نیتاغن ایک وپکش نہیں دے پائے ہیں کیا وہ کبھی سرکار دے پائیں گے بات کر رہے ہیں سنیوکت سرکار کی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے ابھی تو پرشن ہے کہ ان کے نیتا جیت کے آئیں گے کون بنائے گا سنیوک سرکار اور پھر مجھے لگتا ہے کہ چناؤ کا جور تھوڑا زیادہ پڑھ رہا ہے ان پر تھوڑا سوچ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے کیونکہ روز کچھ عجیب سا بیان دے دیتے دو تین دن ہوئے انہوں نے اگ دم سے کہہ دیا ایک نیتا نے کہہ دیا کہ میں توڑا سے ملا تھا کہ ہم اسے مکھے منتری بنائیں گے یہ بھی بڑی عجیب بات نمال دن ملہ بیان بڑی بیان آ ایک دوسرے دل کا نیتا ہے انہوں نے ایک دم سے کہہ دیا کہ اندیرہ جی کے ساتھ کانگریس مر گئی نمالو من کے من میں کیا چلتا ہے آج کا تھوڑا ایک دو دن کی چھٹی لیلے شاہ چناؤں کے بعد تو پھر ٹھیک سے سوچ سمجھ سکیں گے یہ لوگ کیا سچمچ میں ہماری راجنیت کو اوپر اٹھا سکتے ہیں اچھا بنا سکتے ہیں آج کس چیز کی ضرورت ہے اندیرہ جی کو دو ہتھیارے تو چین لے گئے لیکن ان کے وچاروں کو ان کے ستھانتوں کو ان کے آدرش کو ان کی آتما کو کوئی ہم سے نہیں چین سکتا ہم اس پر ان پر دیش کو مضبوط کریں گے اندیرہ جی کے ادھورے کارکرم پورے کریں گے لیکن ان کے کارکرموں میں ایک شکایت ہمیں ملتی تھی آپ کی شکایت آتی تھی کہ جو اندیرہ جی دیتی ہیں وہ کبھی 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 نیچے تک نہیں پہنچتا ہے راستے میں بہت چھن جاتا ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے ہم ہم دیکھیں گے کہ بھارت میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت میں دونوں راج نیت اور سرکار ایمانداری سے چلے جنتہ کی سیوہ میں چلے اور تیزی سے چلے اپنے طرف سے کچھ نہیں چھوڑیں گے پوری طاقت لگائیں گے اس کو کرنے میں ہمیں آپ کی طاقت چاہیے یہ کرنے کے لئے ہمیں آپ کا زور چاہیے اس میں کامیاب ہونے کے لئے آپ کو اس چناو میں پوار جی کو ستنرائن پوار جی کو کامیاب بنانا ہے جب آپ پوار جی کے لئے ووٹ دیں گے آپ کا ووٹ آپ کے وکاس کے لئے پڑے گا آپ کی ترقھی کے لئے پڑے گا لیکن اس سے بہت زیادہ آپ کا ووٹ پڑے گا بھارت کو مضبوط کرنے کے لئے بھارت کی ایکتہ اور اکھنٹتہ بنائے رکھنے کے لئے آپ کو ہمارا ہاتھ مضبوط کرنا ہے کانگریس کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے جس میں ہم بھارت کو مہان بنا سکیں بھارت کو آگے بڑھا سکیں دھنیوار جے ہن